انفرسٹریکچر اگر لائن آف فیکچول کنٹرول یا لائن آف کنٹرول کے اردگرد اب ہم دیکھ رہے ہیں ہے اتنا بڑھتے ہوئے اس کے پیچھے کیا ایک ٹرگر ڈوکلام کرائسس تھا راجنہ جی یا یہ آپ لوگوں کے پلان میں تھا ہمیشہ نہیں نہیں ہم لوگوں کے پہلے سے ہی یہ پلان میں تھا کی سیمائی سیمائی چھتروں میں جو رہنے والے عام ناغریک ہیں ان کی سکھ سویدھا تھا جہاں دکھنا بھی تو یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ان کے لئے آو اگمن کی سویدھا تھک تھاک ہو جائے اور ساتھی آوشک جو اپوہوک کی بستویں جو ان تک پہنچنی چاہیے سامانے طور پر نہیں پہنچ پاتی ہیں وہ بھی پہنچ پا ہے وہاں کے بچوں کی بڑھائی لکھائی تھک طریقے سے ہے سبتہاری ہو اس کاراں سے انفرسٹریکچر ڈبلپ کرنے کا کام گلوان کو ایک سال ہو گئے ہیں آپ تمام پرمپراؤں کو توڑتے ہوئے پردھان منتری پہنچے وہاں پر پچھلے سال آپ بھی پہنچے تھے جو پرستھتیاں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اور گلوان سے آج ایک سال تک وہ کس ستھی میں ہندوستان سمجھے خود کو دیکھئے بھائی اتنا ہی بھی کہنا چاہتا ہوں دیس کو افسوس کرنا چاہتا ہوں کی بھارت کی سیما کو پوری طرح سے سرکشت رکھنے کے لیے ہم لوگ پوری طرح سے پرتبندہ ہیں اگر انیس سو باسٹھ اور دو ہزار بیز کیس کا اور میں دو سچ مچ گلوان میں بھی ہمارے بیر جوانوں نے اپنی سہادت دے کرپنی سیما کی سرکشہ کی ہے میں ان کی سمرتی کو نمن کرتا ہوں اور مجھے اپنے دیش کے سینا کے جوانوں پر سرکشہ کی جوانوں پر پورا بھروشہ ہے پوری طرح سے ہم آشوست ہیں ہاں اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری طرف سے کسی بھی صورت میں کوئی اگریشن نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے لیکن بھارت کی ستھی میں اگر ہم باسٹھ اور دو ہزار بیس اکیس کی تلنا کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیزیں کیا ہیں نائے نائے باسٹھ کی دو ہزار بیس اکیس کی کوئی تلنا ہو بہت پیچھ رہے گا کرنی ہی نہیں چاہیے اس کا کوئی اوچھتے نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ پوری دیش کے سامنے ہے ایک سال پہلے اور ہمارے نوجوانوں کا ایک سنکلپ ہے اس دیش کا سنکلپ ہے ہمارے پردھان منتری کا سنکلپ ہے ہم سب کا سنکلپ ہے ہم دیش کی سیمایت ترکچیت رکھیں گے موجودہ ستھی پر کیا تہہیں گے بہت ساری چیزیں آتے ہیں اب باتشیت کا دور چل رہا ہے ابھی باتشیت ٹوٹی نہیں ہے پوری طرف سے ابھی ویدیس پنترا لے کے بھی WMCC کی جو میٹنگ ہوتی ہو ویدیس پنتری نے بتلایا کہ وہ ہونے والی ہے تو ہوگی اس کی کوئی ڈیڑھ تے ہوگی اور باتشیت کا کوئی پردام نکلنا چاہیے نہیں نکلے گا دیکھیں گے چین پر ہماری یہ پریپکوتہ کام آ رہی ہے جو ہم پریپکوت طریقے سے ان سے باتشیت ایسا نہیں گے مطلب پاکستان کو الگ ڈیل کرنا ہوتا ہے چین کو الگ تو یہ چیزیں کام آ رہی ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ اگر ایک قوارڈ بھی سامنے آتا ہے جس پر تھوڑا سا اب اس کی میں چرچہ نہیں کرنا چاہوں گا کوئی ڈوگرہ کی بارے میں کیونکہ یہ کچھ بھی کرنا ہے ہم لوگ اپنی کوبت کی آدھار پر ہی ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بہت تو بشتواس ہے کہ سامنشیا کا سمادھان ہوگا ابھی تک میرا بشتواس ہے یہ نہیں سمادھان ہوگا تو دیکھیں گے کیا کرنا موسیقی